اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مخدومہ دو جہاں سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پر میں آپ سب کو اور خاص طور پر امام وقت کو تازیت پیش کرتی ہوں سیدہ فاطمہ تظہرہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی وہ بعضمت خاتون جس کی سیرت کے نمونے تاریخ میں ہر دور کے انسان کے لیے ایک عظیم رہنمائی کا باعث ہے اس بی بی کی سیرت اس بی بی کا کردار اور اس بی بی کی تربیت اور اس بی بی کی تاریخ میں ہر طرح سے ہر رشتے سے ہر لحاظ سے جو بی بی نے اپنی سیرت کے نمونے چھوڑے وہ خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی مختصر حیات میں جس قدر دین اسلام کی عملی تصویر پیش کی اور بلکہ دین اسلام کے محافظوں کی بھی تربیت جس طرح عملی طور پر ان کو ایک محافظ دین بنایا وہ یقیناً سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور اس بی بی کی تعریف و تعصیف اور اس بی بی کی مدہت کے لیے ہر زبان گنگ ہے زبانیں آجز ہیں کہ اس بی بی کے فضائل کو بیان کر سکیں قلم تھک جاتے ہیں لیکن اصاف فاطمہ مکمل نہیں ہوتے ہر وعائز کی زبان ہر مقرر کے الفاظ کا زخیرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس بی بی کی مدہت اور شان کوئی بیان نہیں کر سکتا اگر ہم حیات سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر آج شہادت کے حوالے سے اگر ہم بی بی کی زندگی کے آخری ایام کا مطالعہ کریں تو ہمیں چند چیزیں بہت نمائیہ نظر آتی ہیں تاریخ تاریخ اسلام کی پوری تاریخ کو ایک طرف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور پھر وفات کے بعد کے چند روز اگر ایک مسلمان ان آٹھ دس دنوں کی تاریخ کا باغور مطالعہ کر لے تو حق اور باطل اس پر واضح ہو جاتا ہے اور اس پر یہ چیز آشکار ہو جاتی ہے کہ مسلمان آج فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں مسلمان قوم کا اتحاد اور شرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جن ہستیوں کا تعرف امت کے سامنے کروایا اور بتایا کہ میرے بعد یہ ہستیاں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں یہ تمہارے لیے بہترین ہاتھی ہیں تمہاری ہدایت کرنے والی ہیں تمہاری رہنمائی کرنے والی ہیں تمہاری پیشوائی کرنے والی ہیں ان ہستیوں میں ایک ذات حضرت علی علیہ السلام کی اور حضرت سیدہ فاطمہ سے آکے ملوگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یوم غدیر غدیر کے مقام پر حجت الودا کے موقع پر جو غدیر کے مقام پر جو عظیم ترین نعمت خدا کی طرف سے نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس پیغام کی صورت میں آئی ہوئی اس نعمت کو مسلمانوں کی طرف منتقل کیا تو اس وقت ہزاروں کا مجمع تھا مسلمانوں کا جنہوں نے پیغام غدیر سنا اور سمجھا اور رسول کے سامنے مبارک بادے بھی پیش کی گئے لیکن حالات کچھ اور رخ اختیار کر رہے تھے منافقین اپنی سازشوں اور سکیموں میں لگے ہوئے تھے اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی کے آخری آیام آئے اور رسول خدا اس مرز میں مبتلا ہوئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی وفات کا باعث بنی تو منافقین بھی اندازہ لگا چکے تھے کہ نبی اب صرف چند روز کے مہمان ہیں اور پھر وہ اپنا کھیل کھیل نہ چاہتے تھے اللہ اور نبی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین بند بست کر دیا گیا تھا کہ نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان قوم کا شرازہ نہ بکھرے مسلمان قوم ایک قیادت کے زیر سایہ ایک قیادت کی رہنوائی میں اپنی زندگی کا سفر تیہ کرے بھی ایسا جو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہو اور وقائد بھی ایسا جو تربیت یافتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہو اور جو منتخب کیا گیا ہو خدا کی طرف سے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 خود اس کو نصب کریں اور خود اس کی قیادت کا اعلان کر کے جائیں خود اس کی پیشوائی کا اعلان کر کے جائیں لیکن مسلمانوں میں سے منافقین اور پروگرام بنائے بیٹھے تھے وہ دین اسلام کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کو کامیابی سے دور کرنا چاہتے تھے مسلمان معاشرے کو وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے اور جب رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر لیا اور جان لیا کہ میرے واضح طور پر فرمانے کے باوجود میرے واضح طور پر اعلان غدیر کر دینے کے باوجود مسلمانوں کے اندر جو منافق ہیں وہ کسی اور سوچ میں مبتلا ہیں اور بہت سارے مسلمان ان کی زیر سایہ آنے والے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے آخری حجت کے طور پر اور ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی وفاد سے صرف کچھ ہی پہلے آخری کوشش کے کاغذ اور کلم کا طلب کیا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ اور کلم اور میں تمہیں ایسی تحریر لکھ کر دے دوں جو تمہیں میرے بعد گمراہ نہ کریں ناظرین ایک نبی ایک ایسی تحریر دے رہے ہیں مسلمانوں کو جس کی زمانت ساتھ یہ زمانت بھی ساتھ ہو کہ یہ تحریر تمہیں میرے بعد گمراہیوں سے بچا لے گی تو مسلمانوں کو وہ چیز ایک قیمتی سرماہے کے طور پر نہ صرف رسول خدا سے وصول کرنی چاہیے تھی بلکہ اسے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک سچے نبی کی طرف سے گارنٹی تھی ایک سچے نبی کی طرف سے یہ ایک وعدہ تھا کہ یہ تحریر تمہیں گمراہی سے بچائے گی لیکن صد افسوس اور بدقسمتی مسلمانوں کی کہ مسلمان اس دیمت کو خاصل کرنے سے انکاری ہو گیا اب وجہ کچھ بھی رہی ہو یہ ہمارا موضوع بحث نہیں لیکن ایام رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے آخری ایام میں یہ سانہیں گزرا اور جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ اور حضرت علی علی السلام یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ وہ تحریر جو اسلام کی محافظ بننے والی تھی اسلامی نظام کی محافظ بننے والی تھی اسلامی سسٹم کو صحیح معنیوں میں اور صحیح طریقوں سے چلانے والی تھی اس سے مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا اور پھر وفات رسول کے فوراً بعد جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جسد اقدس کو چھوڑ کر بغیر غسل و کفن کے بہت سارے صحابہ بہت سارے لوگ خلافت کے بندوبست میں لگ گئے خلافت کے انتظام میں لگ گئے کہ ان کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے زیادہ مہم اور اہم چیز خلافت کا انتخاب تخلیفہ کا انتخاب تھا خلافت کا مسئلہ تھا کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا مسلمانوں میں اتفاقی کا اندیشہ تھا اور مسلمانوں کے درمیان کسی فتنے کا اندیشہ تھا تو ناظرین صرف ایک نکتہ اگر اسی پہ انسان غور کر لے اور شعور کے ساتھ اس کو سمجھ لے تو تاریخ اسلام میں ہونے والی ہر دھاندلی کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چیز جو عام مسلمانوں نے محسوس کی اور عام مسلمانوں نے سمجھ لی کہ خلافت ایک ایسا عظیم اور اہم مسئلہ ہے کہ جس کو فورا سے پیش تر اگر حل نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی اندر فتنہ انگیزی کا خدشہ ہے تو کیا یہ چیز اللہ کے رسول کی نظروں سے اوجن تھی کیا یہ چیز اللہ کے رسول نے نہیں سوچی تھی کیا اللہ کا رسول جو آنے والے زمانے کی مستقبل کی قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر رکھنے والا نبی اور وہ خدا جس نے دین کو نافذ اس نبی کے ذریعے کروایا اور اپنی کتاب بھیجی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل کتاب ایک مکمل ذابطہ حیات بھیجا وہ اتنے عظیم تو ناظرین بہارحال یہ ایک الگ موضوع کہ اس وقت مسلمانوں نے کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا جست اقدس چھوڑ کر خلافت کا انتخاب خلیفہ کا انتخاب کیا اور خلافت کے مسئلے کو اپنی دانست میں حل کیا جناب سیدہ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا نے جس پودے کو بڑی محنتوں سے اپنے خون اور پسینے سے سنچا ہے جس اسلام کے پودے کو بڑی محنت سے لگایا ہے اور جس کو ولایت کے صاف و شفاف پانی کی وجہ سے ایک تناور درخت بننا ہے اور جس دین نے قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے اس نظام ولایت کی وجہ سے اس کو کس طرح اس معاشرے سے دور کر دیا گیا مسلمانوں کو اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ایک باپ کا صدمہ اور دوسرا بڑا اور عظیم صدمہ نظام ولایت کا اس معاشرے سے اس کو رجیکٹ کر دینا اس نظام خلافت کو اپنے سے دور کر دینا تو یہی چیز ہمیں جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دنوں میں بابا کی وفات کے بعد جناب سیدہ تاریخ میں کے مطابق یا پچھتر دن یا نوے دن زندہ رہی اور ناظرین یہ ایک مقتصر سے مدت ہے جو ایک بیٹی نے ایک جوان بیٹی نے جس کی عمر صرف اٹھارہ سال ہو وہ اپنے بابا کے پات صرف اتنے دن زندہ رہی ہو اور یہ سارے دن بھی اس نے روتے ہوئے گزارے ہو تاریخ میں ہمیں جناب سیدہ کی زندگی کی آخری ایام میں یہی دو زہرہ کا ولایت کا دفع اور ایک جناب زہرہ کا بے مثال گریہ تاریخ میں ایسی بہت کم مثال ہیں کہ کسی نے اس قدر گریہ کیا ہو ناظرین کیا یہ گریہ صرف اور صرف بابا کی وفات بابا کی جدائی کا سب ماہ تھا یقینا تھا ایک رسول جیسے باب کا سر سے اٹھ جانا اور فاطمہ جیسی بیٹی کا اپنے بابا سے جدا ہونا ایک معمولی بات نہیں یقینا یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے لیکن یہ ہستیاں خدا کی رضا پر راضی رہنے والی ہستیاں جو زندگی اور موت کے فلسف کیا کی صحیح معرفت رکھنے والی ہستیاں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ صرف اسی وجہ سے اس قدر گریہ فرمائیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے پھر شاید کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ بابا کی وفات کے بعد جو سیدہ فاطمہ تظہر سلام اللہ علیہ کے ساتھ نار و سلوک کیا گیا شاید یہ گریہ اس کی وجہ سے ہو شاید فاطمہ کے آنسووں میں فدق کی تڑپ ہو فدق کی وجہ سے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ نے گریہ فرمایا ہو نہیں ناظرین جب ہم سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا ولایت کے سلسلے میں دفاعی کردار دیکھتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ پہ آتا ہے کہ فاطمہ کے آنسووں کیا دکھ پنہ تھا ان آنسووں میں کس کس کے لہو کا درد شامل تھا جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا گریہ اس نظام ولایت کی وجہ سے تھا وہ نظام ولایت جو خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک دعفہ تھا کہ جس کے سائے میں اسلامی معاشرے نے عظیم ترقی کے حاصل کرنی تھی جس کے سائے میں مساوات کا نظام قائم ہونا تھا جس کے سائے میں نمازوں اور زکاة کا سسٹم قائم ہونا تھا جس کے سائے میں عمر بالمعروف و نہیں المنکر ہونا تھا وہ نظام ولایت جو ہر انسان کو برابری کا درجہ جس کے سائے میں ملنا تھا لوگوں کو جس کے سائے میں کوئی بوکا نہیں ہونا تھا جس کے سائے میں ہر باس صلاحیت کو اس کا مقام ملنا تھا جس کے سائے میں رہ کر مسلمانوں نے ترقی کرنی تھی جس کے سائے میں رہ کر مسلمانوں نے حدایت و رہنمائی حاصل کرنی تھی وہ نظام اس نظام سے مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ جو بابا کے اسلام اور دین کے مشن میں برابر کی شریک تھی اور اتنی ہی حساس تھی اس دین کے لیے جس قدر ان کے بابا حساس تھے بی بی کو اس دین سے اتنا ہی لگاؤ تھا اتنی ہی محبت تھی جتنی ان کے بابا کو تھی اور بی بی نے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے کس قدر تکالیف اور زہمتیں برداشت کر کے اس دین کے پودے کو سینچا ہے اور بی 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 اس پودے کو تناور درخت بنتا ہوا دیکھنے کی اتنی ہی مطمنی تھی جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور اب جب نظام ولایت کو ٹھکرا دیا گیا تو یہ چیز سیدہ فاطمہ زہرہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی بی بی نے مدینے کا ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹ آیا نبی کی اس باعصوت اور باہجاب اور باعفت بیٹی نے اس پاک دامن بی بی نے ہر گھر پر دستک دی کہ شاید فاطمہ یہ چیز تو برداشت کر لے کہ فاطمہ کو ہر دروازے پہ جانا پڑے لیکن فاطمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اسلام کا مستقبل دین کا مستقبل نظام ولایت سے محروم رہ کر وہ دین لوگوں کی ہاتھوں میں کھلونا بن کا رہ جائے بی بی نے ایک ایک صدیر کو جگانے کی کوشش کی ایک ایک کے شعور کو آوازیں دی اٹھو جاگو اتنی جلدی بھول گئے جو میرے بابا نعمت تمہیں دے کر گئے تھے میرے بابا جو عظیم توفہ تمہیں دے کر گئے تھے اس کو کیوں ٹھکرا رہے ہو اور جب لوگوں نے نبی کی بیٹی کو محروم بھیجا معذرتیں کر لیں تو پھر فاطمہ کے آنسو تھے اور فاطمہ تھی ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں اہد کے میدان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون پورے ہجاب میں حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر بے تہاشا گریہ فرما رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں متاثر ہوا اور مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون خاتون ہے جو اس حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر اس قدر گریہ کر رہی ہے کہتا ہے کہ جب میں تھوڑا نصدیق گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی ہیں اور میں ان کو پہچان گیا کہ وہ حسن اور حسین تھے اور مجھے پتا چلا کہ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے کبھی قبر خمزہ پہ جا کر رونے والی فاطمہ اور کبھی بیت الحزن میں رونے والی فاطمہ کہ جو زندگی کے آخری ایام سیدہ نے گزارے وہ صرف ان آنسوں کے سخارے گزارے ناظرین یہ آنسو احتجاج بھی تھا ان لوگوں کے رویوں کے خلاف جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اس پیغامِ غدیر کو اتنی جلدی بھلا دیا ان آنسووں میں دکھ تھا اپنے بابا کی جدائی کا بھی کہ جو فاطمہ کو اس قدر بے حس اور بے درد لوگوں کے درمیان چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ان آنسووں میں یہ غم بھی تھا کہ میں فاطمہ جو وارثِ عزائِ رسول ہوں وہ کہاں گئے مجھے پرسہ دینے والے بجائے پرسہ دینے کے اس گھر کو جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کیا کرتے تھے صرف اور صرف تین دن کے بعد وفاتِ رسول کے تین دن کے بعد کہ جب ابھی فاطمہ عزائِ رسول میں تھی اس دروازے کو جلا دیا گیا یا اگر دوسری طرف کا موقف بھی تسلیم کر لیا جائے جو بڑی موتبر کتابوں میں آیا ہے کہ اس دروازے کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں اور اس دروازے پر آگ لائی گئیں تو ناظرین یہ بھی فاطمہ کے دل کو تڑپانے کے لیے کچھ کم نہیں تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ آتے اور نبی کی بیٹی کو نبی کا پرسہ دیتے فاطمہ کے غم میں حصہ دار بنتے فاطمہ کے آنسو پوچھتے انہوں نے فاطمہ کے گھر کو آنگ لگا دی انہوں نے فاطمہ کا دروازہ جلا دیا انہوں نے فاطمہ کا پہلو زخمی کر دیا ناظرین جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ کے آنسووں میں آج کے یقیناً بلکہ ہر دور کے رفاتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہیدِ رہِ ولایت ہیں جتنے بھی وہ شہید ہیں جو صرف اور صرف اس وجہ سے شہید کر دیے گئے کہ معاشرے میں نظامِ ولایت نافذ نہیں ہو سکا اس وجہ سے شہید کیے ہوئے جتنے بھی شہدہ کے خون کے قطرے ہیں وہ فاطمہ کے آنسووں میں شامل ہیں بی بی کو پتا تھا کہ آج یہ جو نظام نافذ ہونے سے رہ گیا جس نظام کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس نظام کے اب معاشرے میں نہ ہونے کی وجہ سے اب آنے والی کتنی نسلوں کو اس کا خمیہ عذاب اکتنا پڑے گا کتنی لاشیں گریں گے کتنا خون بہایا جائے گا اور ناظرین جنابِ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی زندگی کے بہت آخری ایام میں جب بی بی بہت علیل ہو چکی تھی جنابِ سیدہ بہت کبزور ہو چکی تھی اور تاریخ کے الفاظ کے مطابق نبی کی بیٹی ایک ڈھانچہ بن چکی تھی اور بستر پر تھیں تو انسار کی کچھ خواتین جنابِ سیدہ کی مزاج پرسی کے لئے آئیں جنابِ سیدہ نے جب ان خواتین کو دیکھا تو بی بی نے ایک خطبے کی شکل میں اپنا درد دل بیان کیا بی بی نے ان کو بتایا کہ تمہارے مرد کس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر آنے والے دور میں فتنوں کا مو کھول رہے ہیں آنے والے دور میں آنے والے دور کی نسلوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں اس نظامِ ولایت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ہر دور کے اسلامی معاشرے ذلت اور اسوائی کا سامنا کرتے رہیں گے اور نظامِ ولایت کے خامی خاک و خون میں نہلائے جائیں گے بی بی نے ان عورتوں کو آنے والے فتنوں سے اگاہ کیا کیونکہ بی بی جانتی تھی اور ان فتنوں سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو اگاہ کیا تھا یہ ہستیاں جانتی تھیں کہ نظامِ ولایت ایک معاشرے میں اس کا نافذ ہونا کس قدر ضروری ہے اور کس قدر اہم ہے اور اگر یہ معاشرہ اس سے محروم کر دیا گیا ہے تو اب اس کے نتائج کتنے بھیانک برامد ہوں گے اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ جنابِ سیدہ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام پیش گوئیاں جو بی بی نے ان خواتین کے سامنے ایک خطبے کی شکل میں دیں آنے والے دور میں وہ سب صحیح ثابت ہوئیں اور وہ فتنے صرف اور صرف تھوڑے ہی سالوں میں انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور مسلمان معاشرے کو اس طرح اپنی لپیت میں لیا کہ مسلمان آج تک پکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ناظرین یہاں ایک اور اہم بات کہ نظامِ ولایت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور ولایت کا پر صحیح معنوں میں معارفت کے ساتھ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے یہ ولایت ہے کیا چیز کیا ولایت کا مطلب اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا یہ ولایت ہے یا امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھنا کہ وہ ولی خدا ہیں یہ ولایت ہے یا ان کی یاد میں مجالس کو برپا کرنا آنسو بہا لینا یا ملاد کی محفلوں میں نارے لگا لینا اور ناروں کے ذریعے جوش و خروش ظاہر کر کے ثابت کرنا کہ ہم ولایت کو کہ ہمی ہیں کیا یہ ولایت ہے نہیں ناظرین یہ ولایت کا ایک معمولی درجہ ہے اگرچہ یہ بھی ضروری ہے محبتِ اہلِ بیعت ایک واجب چیز ہے اور یہ ولایت کا ایک حصہ ہے لیکن یہ مکمل ولایت نہیں ہے ولایت ایک بہت بالاتار رنچے درجے کی چیز ہے جس کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہی چیز سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے زندگی کے آخری دنوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ بی بی کس طرح محافظے ولایت کے طور پر بی بی نے اپنے آپ کو پیش کیا ولایت کا مقصد سب سے پہلے ولی کو پہچاننا اس کی سچی معرفت حاصل کرنا اور پھر ولی کی فکر کے ساتھ سوچ کے ساتھ اور اس کے ہر عمل کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنا ولایت کے حامی ہونا ہے جو ولی چاہتا ہے جو ولی کرتا ہے جو ولی سوچتا ہے بلکل وہی سوچنا اور وہی کرنا یہ ولایت ہے اور ہم اس ولایت سے کس قدر دور ہیں انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس چیز پر بھی روشنی ڈالی جائے گی کہ صحیح ولایت کیا ہے اور ہم صرف اور صرف خیالی طور پر ایک ولایت کو سیدھے سے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت کے حامی ہیں ولایت کا سب سے پہلے خود اپنی روح کو ولی کی روح کے ساتھ ملانا ولی کی فکر کے ساتھ ملانا ولی کے عمل کے ساتھ ملانا اور پھر اس کے بعد جب اب خود ولایت کے حامی ہو جائیں تو پھر اس ولایت کو معاشرے میں نافذ کرنا اس ولایتی نظام کو معاشرے میں لانا اور معاشرے کو اس چیز کی طرف راغب کرنا یہ ولایت کے نظام کا حامی ہونا ہے خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی سچی معرفت عطا کرے ہمیں نظامِ ولایت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعائت فرمائے ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ